السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو دن بہ دن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بارے میں کوئی اتنی خاص انفورمیشن نہیں مل سکی ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا خاص مقصد صرف یہی تھا کہ وہ لوگ جو ابھی تک اس بات سے بے خبر ہیں ان کو اس بات کے بارے میں بتایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں سامین ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ایک یہ سرکل چل پڑا ہے خودغرضی کا میں تو اسے خودغرضی کا ہی نام دوں گی کہ بندہ صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچے انسان کی زندگی کے بارے میں نہ سوچے انسانی زندگی کے بارے میں نہ سوچے تو میں اسے ایک خودغرضی کا ہی نام دوں گی لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی آقبت تو خراب کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال رہی ہیں ان کی جان کے در پہ ہیں تو ہوا کچھ ہوں ہے کہ یہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی جو کہانی کی طرح ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں بیان کرنے لگی ہوں آپ نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے نصیحت پکڑنی ہے اور برائے مربانی اپنے بچوں کو اور خود کو زیادہ سے زیادہ اس بات پر عمل کروانے کی کوشش کریں تو ہوا کچھ یوں کہ چھے دن سے میرے کزن کی بیٹی ہسپتال میں داخل تھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی پتا چلا کہ چیختی ہے چلاتی ہے اور کٹتی ہے بارہ سال کی بچی ہے مجھے پتا چلا تو دیکھنے ہسپتال گیا بچی کی ٹانگیں اور ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے ملا تو بولے ہسٹیریا ہے باپ سے پوچھا تو کہنے لگے اس کو سایا ہو گیا ہے والدہ نے کہا اس کی پھپو نے جادو کروا دیا ہے جتنے موں اتنی باتیں میں نے بچی کے پاس جا کر اسے پیار کیا اور پانی پلایا وہ بے قرار تھی کہتی ہے مجھے گول گپے کھانے ہیں ڈاکٹر صاحب نے منع کیا کہ اس کو کوئی چیز بزار سے نہیں دینی میرا ماں تھا تھٹکا میں نے پوچھا کہ بچی کی یہ حالت کب سے ہے والدہ نے بتایا کہ چھٹیوں کے آخری بیس ایام اپنی پھپو کے گھر گئی تھی وہاں سے جب واپس آئی ہے طبیعت ناساز ہے چڑچڑی ہو گئی ہے باہر نکل نکل کر بھاگتی ہے کہتی ہے کہ گول گپے کھانے ہیں وہ بھی لا کر دیئے پر پسند نہیں آتے پھینک دیتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے میں نے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت چاہی جو مل گئی میں نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور ٹیرس پر لے گیا اسے پانی پلایا میں نے کہا مجھے اپنا دوست سمجھو جو کچھ ہم میں بات ہوگی وہ راز رہے گی میں نے قسم کھائی لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا تو کہنے لگی آپ اپنی ماں کی قسم کھائیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہنے لگی پھپو کے محلے میں ایک گول گپے والا ہے جس کے گول گپے مجھے بہت پسند ہے میرا کزن اور میں ہم دونوں وہ کھانے کے لیے جاتے تھے میں جب سے واپس لوٹی ہوں دل بہت بے قرار رہتا ہے اور جسم میں جیسے کچھ جل سا رہا ہے میں نے اس سے اس کی پھپو کا نمبر لیا اور اس کو یقین دلایا کہ میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا اگلے روز میں اس کی پھپو کے گھر گیا رشتے دار تھے میری بہت عزت کی میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ سے وزار تک ساتھ چلنے کو کہا ہم پیدل ہی شام کو گھر سے نکلے باتوں باتوں میں میں نے لڑکی کے حوالے سے گول گپوں کی تعریف کی اور یوں ہم اس دکان کے کیبن میں بہنچ گئے تو ہوا کچھ یوں کہ گول گپے آئے گئے منگوائے گئے ہم نے کھائے بھی بہت مزیدار تھے الگ سازائقہ تھا خیر میں نے کچھ پیک کروا لیے اور ساتھ لے آیا رات کو واپس شہر آیا اور وہ گول گپے ایک دوست کی لیب والے کو دیئے کہ اس کو چیک کر دے منشیات والے ادارے کو بھی ایک سیمپل دیا اگلے دن رپورٹ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا رپورٹ میں پتا چلا کہ مسالہ جات میں ہیروین ملائی گئی ہے میرا ایک لمحے کے لیے دم بند سہ ہو گیا میں نے فوراں انٹی نارکوٹکس سے رابطہ کیا اور اس گول گپے والے کی دکان پر ریڈ کیا تو وہاں سے شراب ہیروین اور چرس برامد ہوئی یہ بقائدہ ایک منشیات کا اڈہ تھا اور گول گپے والا اپنے گول گپوں میں ہیروین گھول کر کھلا رہا تھا جو لگ گئے وہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے ظاہر ہے وہ اس چیز کے عادی ہو چکے تھے ان کو پکڑوا کر بچی کی طرف لوٹا اور ڈاکٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر بچی کو ترک منشیات کے ادارے میں داخل کروا کر علاج کروا دیا یہ ایک سچا واقعہ تھا اب آئیں اصل مسئلے پر اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے سکولوں کے باہر ریڈیوں پر اور سکولوں کالجوں کی کینٹینوں پر محلے میں پھرتے ریڈی والے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے بچے اب نشوں پر لگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہم بحیثیت مجموعی اپنی اولادوں سے غافل ہیں میں نے بھی بلو ایریا سے ایک ٹھیلے سے چائے پی تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا میں اگلے دن نمل سے پھر چائے پینے چلا گیا مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں تین ماہ تک چائے پیتا رہا پھر ایک رات نیوز دیکھی کہ مطلوبہ ٹھیلا جس میں چائے پیتا تھا اس کو سیکیورٹی والوں نے دھر لیا ہے وہ چائے میں ڈوڑے وغیرہ ڈالتے تھے وہ لوگ اپنے منافع کے لیے لوگوں کی جان سے کھیلتے تھے اللہ کریم انہیں ہدایت دے حکومت بے خبر ہے تو والدین اور اسادزہ کو جاگنا ہوگا ان تک اپنے بچوں کو نہ جانے دیں یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں گول گپے والا تو گول گپے بیچ جائے گا مگر ہماری پوری نسل نشہ آور بن کر تباہ ہو جائے گی جاگتے رہیں ورنہ سب کچھ سو جائے گا بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے یوں باہر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی بچوں کو سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہر سے کچھ نہ کچھ لے کر کھائیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اب کس طرف چل پڑا ہے لوگ اس بات سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلا جو ہے وہ کسی کا بچہ ہے یا بچی ہے یا کسی کا وہ اگلا بچہ کسی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے انہیں بس یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنا پیسہ کمانا ہے اپنا منافع کمانا ہے چاہے اس کے لیے کسی کی جان چلی جائے آپ سے میری چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ کی گلی میں کوچے میں محلے میں یا سکولوں کے باہر یا آپ جس کینٹین میں بیٹھتے ہیں یا آپ کے بچے جہاں جاتے ہیں آپ وہاں پر کڑی نظر رکھیں اور اپنے بچے کو کچھ بھی ایسا ویسا نہ کھانے دیں پہلی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو گھر سے ٹیفن لنچ بوکس کوئی اچھی چیز گھر سے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے دیں اور کوشش کریں کہ بچے کو اس بات سے منع کریں تو اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بس میری آپ سے اتنی سے ہی گزارش تھی کہ براہ کرم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں ورنہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ برباد ہو کر رہ جائے گا اور یہ ساری جو سازش ہے یہ کامیاب ہو جائے گی اگر آپ کو میری یہ انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اور آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پوری دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں پتا چل سکے اور بہت ساری قیمتی جانیں بچائی جا سکیں شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ